جب میں تھا تب ہری نہیں اب ہری ہے میں نہ ہی پریم گلیتی ساکری جہاں میں دون سمائے آپ نے دیکھا ہوگا جب تک دودھ کئی پرکار کے پروسیس سے ہو کر نہیں گجرتا تب تک وہ گھی نہیں بنتا ہے دودھ کو گھی بننے کے لیے اپنے استعتم کو مٹانا پڑتا ہے دودھ کو یہ بھولنا پڑتا ہے کہ میں کبھی دودھ تھا میں کبھی دودھ تھا جب اس کے پیچھے تھا لگتا ہے تب جا کر کے وہ کبھی گھی بنتا ہے تو جب تک ابھیمان روپی دودھ کی عوستہ میں ہم لوگ رہیں گے تب تک برم روپی ساکشاتکار روپی گھی بننا بڑا ہی کٹھی نہیں اور جب برم ساکشاتکار ہو جائے گا تب دودھ کی کوئی ستہ ہی نہیں رہی گی ایشور انس جیو ابھیناسی چیتنا عمل سہج سکھ راسی کا ڈھونڈا سارے جہاں میں پایا پتا تیرا نہیں وہ پرماتما سب کو بناتا ہے لیکن خود ہماری نجروں سے اوجل رہتا ہے وہ ہمیں ان چرم چکسوں سے دکھتا نہیں ہے کیونکہ وہ انبھاو گمیا ہے وہ انبھاو گمیا بھجائی جائی سنتا یدی اس کو نہیں جانیں گے تو پونرپی جننم پونرپی مرنم پونرپی جننی جٹھرے شہنم بار بار جنمنا بار بار مرنم یہ لگا رہے گئے منوشی جیون ملا ہے پرماتما کا ساکشاتکار کرنے کے لئے کھانا پینا سونا یہ تو پشووں کا کام ہے دیا نہیں دانو اور لیا نہیں نام ہے جیون کبھی نسم آپتہ ہونے والا سنگرش ہے جب تک جیتے رہیں گے کچھ نہ کچھ سمسیاں لگی رہے گی لیکن گرامم گچھن ترنم سپرشتی ایک ویکتی گاں جا رہا تھا لیکن جاتے ہوئے وہ آس پاس کی فصلوں کو چھوٹا ہوا جا رہا ہے پہلے ورستے پیدلی ہوتے ہیں ایک ویکتی گاں جا رہا تھا تو راستے میں جو فصل تھی ان کو چھوٹے ہوئے جا رہا تھا اس کا ادیسی ہے گاں پہنچنا اس کا ادیسی یہ نہیں ہے کہ فصلوں کو چھونا گرامم گچھن ترنم سپرشتی اس کا بھی پرائی ہے کہ پہلے پگڑنڈی کے راستے ہوتے تھے اتنے سنسادن ہوتے نہیں تھے گاڑیاں ہوتی نہیں تھے سڑکے تھے نہیں تو لوگ ایک گاں سے دوسرے گاں پیدل ہی جاتے تھے تو وہ ایک ویکتی دوسرے گاں میں جاتے ہوئے آس پاس کی فصلوں کو چھو رہا ہے ادیسی تو ہے اس کا گاں جانا لیکن وہ جاتے جاتے دونوں طرف ہاتھوں سے فصلوں کو لہ رہا رہا ہے ایسا ہی ہمارا جیون ہے ہمارا جیون تو ہے برحم کا ساکھ ساتھکار کرنا ہماری منجل کیا ہے برحم کا ساکھ ساتھکار کرنا لیکن جیون کے یہ جتنے بھی ہم کام دھام جو بھی کرم کرتے ہیں وہ سب کیا ہے ان فصلوں کو چھونا ہمارا ادیسی ہے پرماتما کی پرابتی یہ تو سب جب تک جیون کسی نہ کسی روپ میں رہتا ہے تو کوئی نہ کوئی life is an endless struggle ماروڑی میں بھی کہتے ہیں جیونہ جیتے ہیونہ تو جب تک کچھ نہ کچھ جیون رہے گا تو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا ہمارے ادیسی کو ہم نہ بھولے کسی بھی سمیہ میں کیا لے کر کے آیا بندے کیا لے کر کے جائے گا سوچ سمجھ لے رے من مو رکھ آخری پچھنا کیا لے کر کے آیا جگ میں کیا لے کر کے جائے گا سوچ سمجھ لے رے من مو رکھ آخری پچھتائے گا کیا لے کر کے آخری پچھتائے گا بھائی بندو میتر تمہارے مر گھٹ تک سنگ جائیں گے بھائی مر گھٹ تک سنگ جائیں گے سوارت کے دو آنسو دے کر لوٹ لوٹ جھر آئے گے سوارت کے دو آنسو دے کر لوٹ لوٹ جھر آئے گے ہماری یاترہ ہمیں اکیلے کو کرنی پڑتی ہے کوئی ساتھ چلتا کوئی ویکتی سوچے کہ میرے ساتھ دھن چلے گا تو سونے کی لنکا بھی راون کے ساتھ نہیں گئی سکندر اتنا مہان سمراد تھا تب بھی اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں گیا دھن بھی نہیں جاتا ساتھ میں پشو گو اوٹ گائے گوشا لائے گھوڑ سال یہ بھی نہیں جاتے کوٹھی بنگلے کار یہ بھی نہیں جاتے کوئی کہتا ہے کہ نہیں میری پتنی میرے ساتھ چلے گی تو پتنی بھی گھر کے دوار تک ہی رہتی ہے کوئی کہتا ہے کہ نہیں یہ میرا شریر ساتھ چلے گا تو وہ بھی ساتھ آٹھ من لکڑی میں سماپت ہو جاتا ہے تو ساتھ جاتا کیا ہے ساتھ جاتا ہے اپنے کیا ہوئے ست کرم اپنے کیا ہوئا اچھا کاریو دھرم کہ بھائی بندو مطر تمہارے مر گھٹ تک سنگ جائیں گے سوارت کے دو آسو دیکھ کر لوٹ لوٹ گھر آئیں گے کوئی نہ تیرے ساتھ چلے گا کوئی نہ تیرے ساتھ چلے گا کال تجھے ہی کھائے گا سوچ سمجھ لے من نو رکھ آخر میں پچھتائے گا سوچ سمجھ لے من نو رکھ آخر میں پچھتائے گا ہمارے گرو جی کہتے ہیں ساتھ سنگ کبھی بھی شرمن کرو نا تو آنکھوں کا بہت زیادہ کام نہیں ہے اس میں اس میں کانوں کو آنکھ بناو کانوں کو آنکھ بناو تبھی ساتھ سنگ کا لاب ہوگا نہیں تو کیا ہوتا ہے آنکھیں بہیر بہیر مکھی ہوتی ہے وہ کبھی کچھ دیکھتی ہے کبھی کچھ دیکھتی ہے تو اسی کے انوشار ویٹی من سے سوچتا ہے تو پھر اس کے سننے میں بادھا پہنچتی ہے اس لئے پرم آوشکتا ہے بھگوان نے کان دو دیئے کتنے دیئے دو اور مکھ دیا ایک یہ میسیج کلیر ہے بھگوان کی طرف سے دو کان دیئے اس کا مطلب ہمیں سننا زیادہ ہے ایک مو دیا اس کا مطلب بولنا کم ہے یہ میسیج پراکرتک روپ سے کلیر ہے کئی ویٹی ساتھ سنگ میں آ کر کے بھی باتچیت کرتے باتچیت کرتے خود ترڈشتر ہوئے ہی خود کا من لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا ہے لیکن دوسرے کو بھی نہیں سننے دیتے ایسا نہیں کرنا چاہیے خود کا من نہ لگے تو اپنے آپ کو جیسے کیسے سمیڑ دو لیکن دوسرے کو ستھنگ سننے سے کبھی بھی ونچت نہیں کرنا چاہیے کنچن جیسی کو ملکایا تورت جلا دیں جائے گی جس ناری سے پیار گھنے را وہ بھی دیکھ ڈر جائے گی جس ناری سے پیار گھنے را وہ بھی دیکھ ڈر جائے مانس دیوس تک یاد رکھے گی مانس دیوس تک یاد رکھے گی پھر تو یاد نہ آئے گا سو سمجھ لے رے مانمو رکھ آگر میں پچھتائے گا سو سمجھ لے رے مانمو رکھ آگر میں پچھتائے گا موسیقی موسیقی سب کو ایک دن جانا ہے آنکھ کھول کر دیکھ باورے جگت مصافر کھانا ہے آنکھ کھول کر دیکھ باورے جگت مصافر کھانا ہے سنت کہے بس پاپ پور نہیں سنت کہے بس پاپ پور نہیں انتیم ساتھ نبھائے گا سوچ سمجھ لے منمو رکھ آنکھ میں پچھتائے گا کیا لے کر کے آیا بندے کیا لے کر کے جائے گا کیا لے کر کے آیا جگ میں کیا لے کر کے جائے گا سوچ سمجھ لے منمو رکھ آنکھ میں پچھتائے گا سوچ سمجھ لے پیار منم آنکھ میں پچھتائے گا بھکت وچسل بھگوانے کے سوچ سمجھ لے کر کے آیا جگہ 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 سوچ سمجھ لے کر کے آیا جگہ